نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لڑکا میرے حوالہ کر دیں تاکہ اس کو میں اپنا فن سہر سکھا کر اپنی ہی زندگی میں کامل کر دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کو اس کے سپرد کر دیا اور اس نے ساہر سے سہر کی تعلیم شروع کر دی بادشاہ کے محل اور ساہر کے مکان کے درمیان ایک راہت حق پرست عیسائی عابد کی گھٹیا تھی ایک مرتبہ لڑکا اس راہب کے پاس چلا گیا اور اس کی باتوں اور اس کے طریقوں کو دیکھ کر بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا یہاں دیر ہونے لگی تو ساہر اور بادشاہ مکرر عامد و رفت میں تاخیر کرنے پر بر افروختہ ہو گئے لڑکے نئے راہب سے اس کے شکایت کی راہب نے کہا اس معاملہ کے مخفی رکھنے کی صرف یہ صورت ہے کہ جب بادشاہ باسپورس کرے تو یہ عذر کر دینا کہ ساہر کے یہاں تاخیر ہو گئی اور جب ساہر ناراض ہو تو یہ کہہ دینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہو گئی غرص یہ سلسلہ عرصہ تک یوں ہی جاری رہا ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہ میں بہت حیبتناک اور عظیم الجسہ درندہ لوگوں کی راہ روکے ہوئے ہیں اور کسی کو یہ جورت نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے لڑکے نے سوچا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا ساہر کا مصحب سچا ہے یا راہب کا دین یہ سوچ کر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہنے لگا خدایا اگر تیرے نزدیک ساہر کے مقابلہ میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پتھر سے تو اس جانور کو ہلاک کر دے یہ کہہ کر اس نے جانور کو پتھر مارا پتھر کا لگنا تھا کہ وہ وہیں ہلاک ہو گیا لڑکا چل دیا اور راہب سے جا کر سارا ماترہ کہہ سنایا راہب نے کہا صاحب زادے تم مجھ پر فضیلت لے گئے مجھے ڈر ہے کہ تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے دیکھو وہ وقت آئے تو میرا ذکر نہ کرنا لوگوں نے لڑکے کی اس جڑرت کو دیکھ کر چرچہ کیا اور کہنے لگے اس کو عجیب و غریب علم آتا ہے یہ سن کر اس کے پاس اندھے اور جزامی آنے لگے اور انہوں نے کہا کہ اپنے علم کے زور سے ہم کو اچھا کر اور وہ خدا کے فضل سے اچھا کر دیتا تھا پاتشاہ کا ایک درباری مساہب نابی نہ ہو گیا تھا اور اس نے جب اس لڑکے کا چرچہ سنا تو تحفے تحایف کا بہت بڑا سامان لے کر اس کے پاس آیا اور تحفے پیش کرتے ہوئے اس سے درخواست کی لڑکے نے جواب دیا میں کچھ نہیں ہوں اور نہ مجھ میں یہ طاقت ہے شافی مطلق تو خدا واحد ہے بس اگر تو ایمان لے آئے اور اس واحد و یکتہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لیے دعا کروں گا درباری یہ سن کر خدا واحد پر ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاہ آتا فرمائی اور وہ بینہ ہو گیا اگلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینہ بایا تب بادشاہ نے سوال کیا کہ اپنے بینہ ہونے کی حقیقت بیان کر اس نے جواب دیا میرے رب نے مجھ کو شفاہ بخش دی بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں میں نے تجھ کو اچھا کر دیا درباری نے جواب دیا نہیں تیرے میرے اور کل جہان کے پروردگار نے مجھ کو اچھا کر دیا بادشاہ نے غصہ میں آ کر کہا کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے درباری نے کہا جی ہاں اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے تب بادشاہ نے اس کو ترہ ترہ کی عذاب میں مبتلا کیا آخر اس نے لڑکے کا ماجرہ کہہ سنایا بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا بیٹا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو اس سحر کے ذریعے سے اندھوں کو بینہ اور مبروث اور جزامی کو شفاہ دیتا ہے لڑکے نے کہا مجھ پہ یہ طاقت کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کے شفاہ دینے سے شفاہیاب ہوتے ہیں بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے لڑکے نے کہا وہ خدا جو واحد و یکتہ ہے تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے تب بادشاہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرنا شروع کر دیا آخر اس نے راہب سے متعلق تمام باقیہ کہہ سنایا تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے مگر راہب نے کسی طرح سے اس کو قبول نہیں کیا تب بادشاہ نے اس کے سر پر آرہ چلوا دیا اور اس طرح سے اس کو شہید کر ڈالا اب لڑکے سے کہا کہ تُو راہب کے دین سے پھر جا لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا بادشاہ نے حکم دیا اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر وہاں سے گرا دو کہ پاش پاش ہو جائے جب سرکاری آدمی لڑکے کو پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی الہی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں میرے لیے کافی ہو جا چنانچہ اسی وقت پہاڑ زلزلہ میں آ گیا اور سرکاری آدمی گر کر ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح اس سالم بچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا بادشاہ نے یہ دیکھا تو کہا تیرے ساتھ والے کہاں گئے لڑکے نے کہا خدا نے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی تب بادشاہ نے غزبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریاں میں لے جا کر اس کو غرق کر دو سرکاری آدمی جب اس کو دریاں کے بیچ میں لے کر پہنچے تو لڑکے نے پھر وہی دعا کی خدایا ان سے مجھ کو نجات دے فوراں ہی دریاں میں جوش آ گیا اور وہ سب غرق ہو گئے اور لڑکا پھر بچ گیا اور صحیح تندرست بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا بادشاہ نے پھر سوال کیا اور لڑکے نے پھر وہی جواب دیا اور اس مرتبہ وہ کہنے لگا بادشاہ اس طرح تو تو ہرگز مجھ پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا البتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو بے شک تو مجھ کو قتل کر سکتا ہے بادشاہ نے لڑکے سے وہ ترکیب دریافت کی لڑکے نے کہا تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر جب سب جمع ہو جائیں تو اس وقت مجھ کو درخت پر سولی دینا اور میرے ترکش سے تیر لے کر اور یہ پڑھ کر میرے سینے پر مارنا اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا رب ہے تب میں مر سکتا ہوں بادشاہ نے لڑکے کے کال پر عمل کیا اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا کر اور لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس کے تیر مارا اور لڑکا تیر کھا کر جا بھاک ہو گیا مخلوق نے یہ دیکھا تو سب نے ایک دم با آواز بلند نعرہ لگایا ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لائے اور سب مسلمان ہو گئے درباری کہنے لگے بادشاہ جس بات کا تجھ کو خوف تھا آخر وہی ہو کر رہی اور یہ تمام ریایہ مسلمان ہو گئی بادشاہ یہ دیکھ کر جامع سے باہر ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ایک محلہ اور گلی کوچہ میں خندکے کھو دو اور ان میں خوب آگ دہکاؤ اور پھر ہر محلہ کے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ وہ اس دین سے باز آ جائیں جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دو اور جو انکار کرتا جائے اس کو دہکتی آگ میں ڈالتے جاؤ لوگ جوک تر جوک جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہنے کا اقرار کرتے اور دہکتی آگ میں بخوشی ڈالے جاتے تھے اور اس جانگسل اور حولناک نظارہ کو بادشاہ اور اس کے مساہبین مسررت کے ساتھ دیکھ رہے تھے ایک عورت لائی گئی جس کی گود میں شیر خوار بچہ تھا عورت بچہ کی محبت میں جھچکی پوراً بچہ نے کہا ماں صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کوچ جا اس لیے کہ بلا شبہ تو حق پر ہے اور یہ ظالم باطل پر ہے اہل شہر نے جب لڑکے اور بادشاہ کے درمیان جنگ کا یہ نظارہ دیکھا تو وہ سب سب کے دل سے خدا واحد پر ایمان لے آئے اور مشرف بے اسلام ہو گئے اور انہوں نے سچائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ اور انجیل کے احکام کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا چنانچہ نجران میں نے سرانیت کے حقیقی اور سچے دین کی بنیاد اسی واقعہ سے پڑی مازون مزدیک 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 موسیقی